کیا شکوک کا معاملہ یہاں تھا کیا یہاں کمی بیشی ہوئی کیا غلطی ہوئی کیا کوئی خطا ہوئی کہ اللہ نے ففائی دی ہے اس کتاب میں شک کوئی نہیں ہے جی وجہ یہ نہیں ہے وجہ کچھ اور ہے پہلی وجہ یہ ہے اللہ پہ تو غلطی کا امکانی نہیں ہے سورت نمبر بیس سورت تاہا کے دوسرے رکوب میں ہیں لا یدل ربی ولا ینسا رب نے فرمایا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فرعون کو اللہ کا تعارف انٹروڈیکشن کراتے ہوئے کہ فرعون تجھے بعض باتیں بھول بھی جاتی ہیں اور تو کبھی بہک بھی جاتا ہے جو بھول جائیں بہک جائیں وہ خدا نہیں ہوتا لا یدل ربی ولا ینسا میرا اللہ نہ بہکتا ہے نہ میرا اللہ بھولتا ہے جب اللہ سے بھٹکنا بھی نہیں ہے اللہ سے بھولنا بھی نہیں ہے تو پھر اللہ کے ہاں غلطی نہیں ہے اس لئے ذالکل کلامو لا رئی بفی نہیں لایا کہ اللہ کے بھولنے اللہ سے غلطی اللہ سے مسٹیک اللہ سے خطا کا ایک چھوٹا سے احتمال بھی نہیں تھا آپ آگے آئیے رسالتِ محاب کی ذاتِ اکدس میں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآنِ کریم کو پڑا تو ربِ کریم نے ذالکل قرآنو لا رئی بفی نہیں فرمایا کہ حضر پاک کے پڑھنے میں غلطی کوئی نہیں حضر پاک کے پڑھنے میں خطا کوئی نہیں حضر پاک کے پڑھنے میں کوئی غلط معاملہ نہیں ہے کیوں وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے سورة دمبر بارہ سورة یوسف ربِ کائنات نے فرمایا ہے کہ جو نبی ہے نبی سے غلطی رب ہونے نہیں دیتا نبی سے گناہ رب ہونے نہیں دیتا نبی سے خطا رب ہونے نہیں دیتا سورة فتح پارہ نمبر چھبیس آیت نمبر دو حضر پاک کے لئے ربِ کریم نے فرمایا فرمایا ہے میرے پاک پیغمبر آپ کے گناہ نہیں ہے یاد رکھنا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا لِعَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدْدَمَ مِنْ دَمْبِقَوَ مَا تَعْخَرَ کوئی گناہ نہیں ہے جس سے سمجھو تو اگلے پچھلے بھی معافے نبی سے خطا نبی سے غلطی نبی سے گناہ ممکن نہیں تھا تو ذالکل قرآنو لاری بفی نہیں فرمایا جب بات آئی پیغمبر کی جماعت کی جب بات آئی پیغمبر کے صحابہ کی جب بات آئی پیغمبر کی اہلِ بیت کی تو کوئی یہ بات کر سکتا تھا کہ یہ تو نبی نہیں ہے ان سے غلطی ہو سکتی ہے اللہ کے بندے ہیں خطا ہو سکتی ہے گناہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی طرف سے قرآن میں کمی کر دی ہو اپنی طرف سے قرآن میں بیشی کر دی ہو اپنی طرف سے کچھ آیات پڑھا کے کچھ گھٹا کے کچھ ترمیم کچھ اضافہ کچھ ایڈیشن کر لیا ہو ہو سکتا ہے بات میں کسی کے دل میں شک آئے وہم آئے گمان آئے اعتراض آئے ایبجیکشن آئے اشتال آئے کہ غلطی ممکن ہے تو ربِ کریم نے پہلے دن سے علمِ رکھا ہوا ہے اللہ کا علم اتم ہے اللہ کا علم ازلتا عبد ہے رب کے لئے نہ ازل ہے نہ عبد ہے اللہ ایک ایک چیز کو جانتے ہیں تو ربِ کریم نے پیغمبر کے صحابہ پیغمبر کی آہلِ بیت جو کاتبینِ وحی ہے جن کے ہاتھ قرآنِ کریم کے لکھنے پہ استعمال ہوئے رب نے فرمایا یہ ایسی بات نہیں ہے فی صحفِ مکرمہ اٹھائیے صورت عباس پارہ نمبر تیس اٹھائیے رب نے فرمایا فی صحفِ مکرمہ قرآنِ کریم کے صفحات جو ہیں چاہے وہ پتوں پہ لکھے جائیں پتروں پہ لکھے جائیں چگڑوں پہ لکھے جائیں جس شکل پہ لکھا جائیں فی صحفِ مکرمہ یہ لکھی ہوئی چیزیں بڑی عزت والی ہیں مرفوعہ بلد ہے متحرہ غلطی سے پاک ہے بیعیدی سفرہ ان لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے کرامِ برارہ جو فرشتہ صفت انسان ہے تو رب کریم نے ان کے ہاتھوں کی لکھنے کی صداقت ان کے ہاتھوں کے لکھنے کی سکاہت ان کے ہاتھوں کے لکھنے کی تحاد تحارت کی خود گواہی دی ہے فرمایا یوں نہیں ہے یہ وہ لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں یاد رکھنا ایک شک ہوتا ہے ایک ریب ہوتا ہے شک اور ریب اس میں بڑا فرق ہے شک کہتے ہیں پورے شک کو جس وقت بندہ تحقیق کر کے سرچ کر کے جستجو کر کے محنت کر کے ایک نتیجے پر پہنچتا ہے کہتے ہیں اب مجھے شک ہو گیا یہ ایسے ہوگا کیونکہ شک کا معنی یہ کیا ہے شک کا مطلب یقین کے ساتھ کسی پہ اتراز آ جانا اسے شک کہتے ہیں لیکن اور اتری جایی پنیز ڈانیپا ڈیمی ساتھ